بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان تاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین دوبارہ بات کریں گے کیشورت کے اوپر کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ راجہ ریاض اور سنم اوان اس وقت باقو میں ہیں اور راجہ ریاض نے اپنی ویڈیو میں یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ازربائی جان بھی جائے گا اس سے قبل ہمارے پرورام اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے دو تین ہفتے پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ راجہ ریاض ازربائی جان جائے گا کیونکہ وہاں پہ سردار ایاز اور مامون آل ریڈی وہاں پہ موجود ہیں اور ملک نوید اس کا نام ایسی ال میں ہونے کی وجہ سے وہ بیرنو ملک نہیں جا پا رہا نہیں تو ملک نوید بھی کب کا پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہوتا کیونکہ یہ جو نو سرباز ہیں جو لٹیرے ہیں جو فراڈی ہیں جو بحروپی ہیں ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ پاکستانی عوام سے پیسے لوٹنا اور اس کے بعد اس ملک سے رفوچکر ہو جانا اس سے قبل بھی کئی کمپنیز ہیں کئی لوگ گئے اچھا ناظرین بات یہ ہے کہ راجہ ریاض نے بہت بڑی بڑی باتیں کی اس نے کہا جی گروپوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تیس مارخان ان سے ہوتا کچھ نہیں ہے اگلا پروگرام کریں گے جو راجہ ریاض کے خلاف دبائی پولیس میں جو کچھ اور ہے وہ آپ کو رٹن ڈاکومنٹ ہم دکھائیں گے کہ اس پہ آپ دیکھ لیے گا کہ دبائی پولیس راجہ ریاض اور سنم عوان کے خلاف کیا کرنے جارہے کیونکہ پاکستان میں تو یہ لوگ بچ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بھی ایسا ہے کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی ملزم بیمار ہو جاتا ہے جس طرح سیفور ایمان خان نیازی کے کیس میں آپ دیکھنے کے چارج فریم اور ابھی تک وہ کیس لٹک رہا ہے تو راجہ ریاض آل ریڈی کیونکہ دیکھیں راجہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستانی قانون کیسا ہے کہ وہ ایک چیک ڈیسانر کے مقدمے میں اشتہاری ہوا اس کے بعد اس نے ٹکٹ کٹایا اور دبی افرار ہو گیا وہاں پہ آل ریڈی حائفہ خان جس کا اصل نام عروج صحیح تھا اور سنم آوان سنم آوان کیا بھی اصل نام ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے کیونکہ سنم آوان اور راجہ ریاض ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں اور اب تو راجہ ریاض نے یہ کہا جی ہم سودیہ بھی جائیں گے اور عمرہ بھی کریں گے تو یہاں پہ راجہ ریاض سے سنم آوان سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا غیر محرم کے ساتھ عمرہ ہو جائے گا کیا پاکستانی عوام کے پیسے لوٹ کر وہ حرام کی کمائی سے آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کا عمرہ ہو جائے گا لیکن یہ غیر محرم والی بات بہت اہم ہے اور جو پاکستانی عوام کو سہانے خواب دکھا کر لوٹ رہے ہیں ناظرین آپ دیکھنے کیونکہ راجہ ریاض موٹیویشنل سپیکر ہے اور وہ اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے حالانکہ ان کے پاس اس طرح کے انویسمنٹ نہیں آرہی لیکن اس کے باوجود وہ اتنی بڑی بڑی باتیں اور اتنے بڑے بڑے بیانات داغتا ہے کہ انسان سوچ میں پڑھ جاتا ہے کہ شاید راجہ ریاض اتنی بڑی انویسمنٹ اٹھا رہا ہے حقیقت اس کے بالکل برقس ہے کیونکہ جو نازم راجپوت ہے جس نے وہ ایک تلاغان کے ایک رہیشی کو کہا جی اس نے گاڑی اچیف کی ہے آٹھ ہزار ڈالر کی اب وہ گاڑی کہاں پہ ہے کیسے دی جائے گی کسی کو معلوم نہیں ہے باقو میں چار سے پانچ ان کا سٹے تھا راجہ ریاض کا بسیکلی راجہ ریاض اور سنم اوان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بھی مارا بہت بڑا نیٹورک ہے حقیقت اس کے بالکل برقس ہے ان کا جو نیٹورک ہے یا نہیں ہے لیکن ازربائیجان میں جو دو نو سرباز سردار آیاز اور مامون بیٹھے ہیں وہاں پہ جا کے یہ پھر آپ کو کہیں گے ہم اب ٹریڈنگ شروع کر رہے ہیں ٹریڈنگ کی ایب ہم نے لانچ کی ہے جس طرح ون نیٹورک کے امیر حسین اور آمیر مغل اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں لیکن وہ بھی انزیس کیم چلا رہے ہیں بڑے انعماد بڑے گاڑیاں بڑے موبائل فونز کا جانسہ دے کر عوام کو لوٹ رہے ہیں وہی صورتحال ہو بہو اب راجہ ریاض سنم اوان سردار ایاز مامون ملک نوید اور سفر ایمان خان نیازی کریں گے اب راجہ ریاض کے خلاف دبائی پولیس نے بھی انکوائری شروع کی ہوئی ہے وہاں پہ جو بھی حقیقت ہوگی ہم ڈاکومنٹڈ پرو آپ کو دکھائیں گے راجہ ریاض کی طرح ہواوں میں ہم تیر نہیں چلائیں گے ہم ثبوت آپ کو دکھائیں گے پھر آپ کو ایک بات بتا دیں کہ دبائی میں جس ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس رہائش ہے تو بہت سی لڑکیں آپ کو مل جائیں گے اب تو اطلاع یہ بھی محصول ہو رہی ہے کہ راجہ ریاض نے جو عمرے کا شوشہ چھوڑا ہے کیونکہ غیر محرم کے ساتھ عمرہ ہو نہیں سکتا تو اب راجہ ریاض شاید سنم اوان کے ساتھ نکاہ بھی کر لے اب سنم اوان کی ایک ویڈیو وہ ایک ایسی ویڈیو ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے کچھ ہلکا سا کلپ آپ کو دکھائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ راجہ ریاض اور سنم اوان اس کمرے میں رہ کے کیا کچھ کر رہے ہیں حقیقت بتانا ہمارا فرض ہے یقین کرنا کیونکہ یہ جو نو سرپاز ہوتے ہیں یہ انسان کو یہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو اس طرح ششے میں اتارتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب اگلے جو ہمارے پروگرام ہوں گے ناظرین وہ ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف ان بندروں کے خلاف جب ایک مالک جو ہے ڈگڈگی بجاتا ہے تو بندر ناچتے ہیں ان کمیشن ایجنٹوں کے خلاف ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ کمیشن ایجنٹ اس سے پہلے کن 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 کمپنیز میں رہے کہاں پہ کتنا کتنا کچھ لوٹا آپ کو معلوم ہے عزر حسین کی یہ مسئلیت آپ کو بتا رہے ہیں عزر حسین کے ساتھ اب کچھ اور بھی بڑے بڑے کمیشن ایجنٹ جو ہیں وہ بھی سامنے آگئے ہیں ان کے نام اگلے پروگرام میں لوں گا آلریڈی وہ الحیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آئیدہ بومین چودری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر ایک اور کمیشن ایجنٹ جس نے پاور آف منی بنائی ہوئی ہے یعنی کہ ملک توکی روان وہ بھی آپ دیکھ لیں اسی طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیش ورد کی کچھ اور اصلیت دبائی پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے کیا انیشیٹیف دوئی پولیس کی جانب سے لیا گیا ہے ایف ای اے سائبر کرائم سرکل میں کن دفعات کی تحت مقدمہ درج ہو رہا ہے وہ ساری اصلیت آپ کو بتائیں گے سنم آوان اور راج ریاض کی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کو دکھیں گے آپ خود سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے کہ راج ریاض جو سنم آوان وہ کہتا ہے کہ اس کی بیٹی ہے کیا بیٹی کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں یہ بہت سی اصلیت آپ کو بتائیں گے خدا رہا ان نوصر بازوں سے بچ کے رہے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ